وزیراعظم نریندر مودی کے انتخابی مہم جاری ہے وزیراعظم نریندر مودی آج کرناٹا کے بلگاوی کے دورے پر ہیں وزیراعظم نے یہاں ایک عوامی رالی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پر تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ جب ہندوستان اُبھرتا اور مستحق ہوتا ہے تو ہر کسی کو فخر محسوس ہوتا ہے لیکن کانگریس قومی مفادات سے اتنی آگے بڑھ چکی ہے اور اپنے خاندان کی فلاہ و بہبوت میں اتنی منگن ہو گئی ہے کہ اسے ملک کی یہ ترقی بھی پسند نہیں آ رہی ہے کانگریس پارٹی ملک کی کامیابیوں اور ہماری ہر کامیاب کوششوں پر شرمندگی محسوس کر رہی ہے پورے دیش میں بھوچان لا دیا ہے اس بیٹی کا پریوار ایکسن کی مانگ کرتا رہا لیکن کانگریس کی سرکار تسٹی کرن کا دباؤ اسی کو پیاتھ مکتہ دیتی ہے ان کے لیے نیہا جیسی بیٹیوں کی زندگی کی قیمت نہیں ہے ان کو تو اپنے بوٹ بینک کی چنتہ ہے بینگلورو کے کیفے میں بم دھما کا ہوا تب بھی کانگریس نے شروعات میں اسے لے کر گمبیرتہ ہی نہیں ہے یہاں تک کہہ دیا یہ تو گیس کا سلینڈر پٹا تھا دیش کی جنتہ کے آنکھ میں کیوں دھول جھوک رہے ہو کانگریس کے لوگ اگر کم سے نہیں بنتا ہے تو چھوڑ کر کے گھر چلے جاؤ یہ یہی بہی کانگریس کے جو ہے جس نے ووٹ کے لیے پی اے پھائی جو آتنگواد کو پناہ دینے والا دیش ویروتی سنگڑھان جس پر موڈی سرکار نے پرتبن لگا دیا ہے ایسے پی اے پھائیس آتنگ کی سنگڑھان کا چناؤں میں مدد کرنے کے لیے انسی مدد لینے کے لیے بائنیر میں ایک شیٹ جتنے کے لیے آپ اس کو سرنڈر کر رہے ہو ان کے کارناموں کا بٹاؤ کر رہے ہو لیکن بھاج پاس سرکار نے دیش اور سماج ویروتی پی اے پھائی کو بند کیا ہے اچھے بڑے بڑے کھہرکھا جیلوں میں سڑ رہے ہیں بھائیو ساتھ کیوں کانگریس نے ہمارے اتیاز کو ہماری آجادی کی لڑائی کو بھی بوٹ بینک کے نظریے سے تستی کرن کے نظریے سے ہی لکھوایا ہے اور آج بھی یہ کانگریس کے سہجادے اسی پاپ کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ نے کانگریس کے سہجادے کا ایک تاجہ بیان جرور سنا ہوگا یہ سہجادے کا کہنا ہے کہ بھارت کے راجہ بھارت کے مہراجہ یہ اکیانچاری تھے یہ گریبوں کی جمین کھل لیتے تھے جب مرجی پڑے تاب ان کا سب ہڑپ کر لیتے تھے کانگریس کے سہجادے نے چھترپتی سیوہ جیو مہراج کانگریس کے سہجادے کا سہجادہ